ایک حدیث میں ہے ہر جمعہ کے دن کسرت سے مطبع دروش شریف پڑھا کرو کیونکہ ہر جمعہ کو میری امت کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے جو جتنا زیادہ دروش شریف پڑھے گا وہ مرتبہ کے رحاظ سے اتنا ہی زیادہ میرے نزدیک ہوگا اس لئے وہ درگوں نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن دروش شریف پڑھنے کے تین درجے ہیں ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم تین سو مرتبہ دروش شریف پڑھے درمیانی درجہ یہ ہے ایک ہزار مرتبہ پڑھے اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تین ہزار مرتبہ دروش شریف پڑھے تین ہزار مرتبہ پڑھو تو نور نالا نور لیکن اگر کم از کم تین سو مرتبہ درشتوں تو پڑھ ہی لینا چاہیے ایک آدمی نے حضرت مفتی آدم محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت ہمیں جمعہ کے دن کتنی مرتبہ درشتوں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کسرہ سے درشتوں پڑھ لیا ہے حضرت نے فرمایا تین ہزار مرتبہ درشتوں پڑھنا چاہیے اور حضرت کا بھی یہی معمود ہے